بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر فرینڈز اینڈ ایسپیرنڈز آج ہم ایک ایسے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی ہمیشہ سے ضرورت رہا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے لرننگ پلیٹ فارم ہے ہر بندے کے پاس نالج ہوتا ہے جو گریجویٹ ہوتا ہے بیچلر ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک اس کے پاس نالج ہوتا ہے اب کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ گریجویٹس بہت سکسس بہت ہائر ریٹ کے ساتھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں جلدی اچیو کر لیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ بلکل کرال کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں تو ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے موڈل ہو سکسس کے لیے وہ اس کو فالو کرے جو اس میں کوالٹیز ہوں وہ اس میں بھی آ جائیں اور جس چیز کو وہ سالوں تک آہ اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ چاند دنوں میں یا ہفتوں میں کوشش کرے کہ وہ اچیو کر لے تو دیر ان میں ایک کچھ بنیادی فیچرز ہیں انسان کی پرسنیلٹی کے اندر جن کو ہم اگر ڈائیگنوز کر لیں جن کا ہم تشخیص کر لیں جن کی ہم پہچان کر لیں تو ان کو ہم ریمیڈی کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے تو ہمارے اس معاشرے میں ہمارے سکولز میں ہمارے کالجز میں ہمارے آفیسز میں اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے اس کو پیچھے ہی کر دیا جاتا ہے اور جو آگے ہوتا ہے اور اس کو مزید مواقع دیا جاتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے آئے تو جیسا کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے مین اوبجیکٹیو تھا ان کو آپ لوگوں کو ٹیچ کرنا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا اب جو سب سے پہلا ہمارا ایک سیشن سٹارٹ ہوا تھا سینئر آڈیٹر کا اب تھوڑا تھا میں بیک گراؤنڈ کیونکہ یہ ہمارا فسٹ ٹیٹیوریل ہے اور یہ لانگ ٹرم میں ہمارا چلے گا تو میں اس لیے آپ کو انٹریڈیوز کروانا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تاکہ لوگوں کو سٹڈی کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جائے تو میں نے لیکچرز جہاں پہ اپلوڈ کیے ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ تو کیا ہوا کہ کئی اکیڈمیز نے ان کو بہت زیادہ ملٹی فولڈ ہائر پرائسز پہ اس کو سیل کرنا شروع کر دیا تو مجھے بڑی ایک ایک مایوسی بھی ہوئی اپسیٹ بھی ہوا خیر میں نے اس کو کیا کیا ایک ایک اپنے ایمبیشن کو ایک ایک پروفیشن کے طور پہ بنا لیا تو اب جو ہے ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم پہ اس لیے نہیں لے کے آتا کہ جو لوگوں کو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ اس سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں نے بلوگ کیا اور ساری چیزیں میں اوپن نہیں رکھ رہا تھا تو اب جو ہم کورس اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا چونکہ ایک میرے سننے والے کافی سے زیادہ ہیں الحمدللہ ٹوینٹی تھاؤزن کو ہم ٹچ کر رہے ہیں میرے جو سبسکرائبز ہیں تو انشاءاللہ اور بھی بڑھیں گے جن لوگوں کو میں ایزیلی گائیڈ لائن پروائیڈ کر سکتا ہوں اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے یا اپنی منزل اچیو کر لیتا ہے اس کے پاس دوسروں کے گائیڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا یا ٹائم ہو بھی تو وہ گائیڈ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں اس جیسے دوسرے نہ بن جائے تو یہ ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے جبکہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر وہ اسائش ہر وہ گائیڈ لائن موہیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میکسیمم لوگ جو ہیں اپنی منزل کو اچیو کر سکیں تو آج سے ہم جس سیشن کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹیڈی سے آٹکے کامن فیچرز جو ایک آپ کو آفیسرز میں نظر آتے ہیں یا جو آپ میں وہ فیچرز آ جائیں تو آپ کی پرسنیلٹی نخار آ جائے گا اور اس نخار کی وجہ سے آپ زندگی میں افسر نہ بھی بن سکیں آپ کی ڈیزیگنیشن کے ساتھ افسر نہ بھی بن سکے تو آپ زندگی کے کسی اور شعبے میں بھی اتنی ترقی کریں گے کہ آپ کو کسی آفیسر چپ کی یا نام کے ساتھ آفیسر کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ کی ریپوٹیشن گوڈویل اتنی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ جھک کے سلام کریں گے بلکہ آپ کی تعریفیں کریں گے تو وہ کامن فیچرز کون سے ہیں جو ہماری پرسنیلٹی آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو کامن فیچرز ہیں جن کو کبھی فوکس نہیں کیا گیا وہ دوسرے ہر بندہ دوسرا جو پروفیشنل ہے وہ اکیڈمیز رن کر رہا ہوتا ہے اس میں فوکس کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں کہیں آپ کو نہیں ملتی تو ہم آج کے بعد ان چیزوں کو فوکس کریں گے اور ون بائی ون آپ کے لیے لے کے آئیں گے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ سے شروع میں ہی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو اگر یہ چیز پسند آئے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو continue کریں آپ لوگوں کے لیے ایسے tips tricks لے کے آئیں جو آپ کی personality کے اندر offices واری qualities لے کے آئیں آپ کی personality کو چار چاند لگ جائیں اور وہ areas آپ کو ہم بتائیں کہ یہ area اگر آپ میں weak area ہے تو آپ اس کو remedy کیسے کر سکتے ہیں ہٹا کیسے سکتے ہیں اور وہ کون کون سے تو آپ نے اس ہر میری جو ویڈیو ہوگی اس کو جتنا زیادہ آپ like کریں گے میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے وہ اس کو like کرتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو continue کیا جائے تو آپ نے اس پہ actively participate کرنا ہے پہلے میں کبھی نہیں کہتا آپ subscribe کریں share کریں like کریں میں نہیں کہتا لیکن اب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں یہ آپ کو commonly ہر ایک کو available ہوں گی یہ کوئی یہ ہمارا course نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ آپ کو youtube channel پہ every جو نیا tips and tricks کا ایک series ہے وہ آپ کو helpی کر رہی ہوگی اور آپ کو access میں بھی ہوگی تو آپ جو ہے اس کو subscribe کریں گے اور bell icon کو دبائیں گے تو اس mean کہ آپ جو ہی ہیں نیا ایک tutorial یا نئی session لے کے آئیں گے تو آپ کو فوراں click ہو جائے گا اور آپ اس کو follow کر سکیں گے easily آپ کے پاس access میں ہوگا تو i am sure i am dead sure اور آپ کو یقین دیلاتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کی personality کو groom کرنے میں تو ہم کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں miss کر رہتے ہیں وہ کونسی qualities ہیں جن کو ہم اپنے personality میں insert کریں تو ہمارا انداز بدل سکتا ہے ہم effective ہو سکتے ہیں دوسرے audience ہمیں سننا چاہیں دوسرے بعد لوگ ہماری بات سننا چاہیں وہ کیا qualities ہیں تو انہی پہ ہم نے بات کرنی ہے اور آج کے session میں ہم نے صرف اس پہ introduction دینا ہے تو یہ manifold ہے یعنی ایتھوز کے نیچے کئی ساری چیزیں ہم فوکس کی جا سکتی ہیں ہم اپنی کام یابی کی ریشو اور ہم جس کو کام کو شروع کریں اس کو کیسے فوکس کر سکتے ہیں جو کام جو منزل جو مقصد ہم achieve کرنا چاہے تو اس کو کیسے ہم جلدی سے achieve کر سکتے ہیں تو یہ چار areas ہوں جن کو کریں گے اور اس کو کا نام ہم فور ایز افیسرز کو نام بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے اپنے زندگی میں فور ایز کو insert کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے چیزیں یہ جو یاد رکھنی ہیں وہ ہے ایتھوز ایتھکس ایکویٹی ایفیشنسی تو ان کو ون بی بہت آسان لینگویج میں آج آپ نے کیا کرنا ہے ایتھوز کو ڈیاغنوز کرنا ہے ایتھوز کا مطلب کیا ہے ایتھکس کا مطلب کیا ہے ایکویٹی کیا چیز ہوتی ہے ایک ایفیشنسی کیا چیز ہوتی ہے جب ہم چل رہے ہوں گے سب چیزوں کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے اور بتائیں گے تو یہ جو آفیس ٹائپ آپ میں ساری کی آجائیں تاکہ آپ جب کبھی کسی جاب کے لیے پیش کریں کسی سے بات کریں یا انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ بندے پالش کر سکتا ہے یہ چیزیں نامونکن نہیں یہ تاری کچھ چیزیں پدائش ہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں والدین پرورش کر کے لے کے آتے ہیں اب دیکھیں ہمیں جس معاشرے میں رہ 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 جلدی سے جلدی یہ آئیں اور جو ہی یہ چیزیں آپ مجھے اچھا ریسپانس کریں گے تو میں آپ کے لیے اور تیزی کے ساتھ یہ ٹیٹوریل لے کے آوں گا اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کامجابی کے منزل پر پہنچیں گے کیونکہ میرے آپ پلیٹ